اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاڑ اور خجور کی تاڑی پینا کیسا ہے بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ خجور کی جو تاڑی ہوتی ہے اس میں نشا نہیں ہوتا اور بعض لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ تاڑ کی جو تاڑی ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے اس میں نشا نہیں ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد اس میں نشا ہوتا ہے یہ سب تصور غلط ہے تاڑ اور خجور کی تاڑی دونوں پینا یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اس لیے کہ ان کا جو آپ اگر تاڑ یا خجور کی تاڑی آپ زیادہ پییں گے تو اس میں آپ کو نشا آ جائے چاہے وہ تاڑ کی تاڑی ہو یا خجور کی تاڑی ہو اگر آپ اس کو پییں گے اگر زیادہ پی لیے تو اس میں کیا ہے نشا ہے اور شریعت اسلامیہ نے صاف طور پر یہ قائدہ بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا زیادہ نشا آور ہو ہر وہ چیز جس کا زیادہ نشا آور ہو یعنی زیادہ پینے سے انسان کو نشا آ جاتا ہو تو اس کا قلیل بھی کیا ہے حرام ہوتا ہے اس کا قلیل بھی کیا ہے حرام ہوتا ہے یعنی جس کا کثیر حرام ہو نشا ہو تو اس کا قلیل بھی کیا ہے حرام ہوتا ہے جیسے کہ تنویر الابصار میں ہے کہ فرمایا گیا ہے اور امام محمد نے اس کو حرام فرمایا ہے اور اسی پر فتوہ ہے یعنی جس کا کثیر مسکر ہو یعنی جس کا زیادہ نشے آور ہو تو اس کا قلیل بھی کیا ہے حرام ہوتا ہے اور رد المحتار میں فرمایا گیا کہ قولہ و بہی یفتا اے بے قول محمد وہو قول العیمت السلاسة فرمایا کہ امام محمد نے کہا کہ اسی پر فتوہ ہے اسی پر کیا ہے فتوہ ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ہر نشے آور چیز کیا ہے شراب کے زمرے میں ہے اور ہر نشے آور چیز کیا ہے حرام ہے تو لہٰذا تار کی تاری ہو یا کھجور کی تاری ہو یہ دونوں کیا ہے بالکل حرام و ناجائز ہے حرام و ناجائز ہے اور فتح و عالمگیری کی پانچویں جل صفحہ نمبر تین سو تریپن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسی میں یہ فتوہ ہے کہ ہر وہ ہر وہ جس میں کہ نشے کا شائبہ ہو اگر زیادہ نشہ آلائے تو اس کا تھوڑا بھی پینا کیا ہے حرام ہے تو آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تار کی تاری میں نشہ نہیں ہوتا تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم زیادہ پی کے دیکھو سمجھ میں آ جائے گا کہ تار کی تاری میں نشہ ہے یا نہیں خجور کی تاری میں نشہ نہیں ہے تو ہم بولتے ہیں کہ پی کر کے دیکھو زیادہ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ تار کی تاری پینا یہ جائز ہے یا خجور کی تاری پینا یہ جائز ہے یہ تصور جو ہے بلکل غلط ہے کیونکہ جس کا قلیل نشہ کثیر نشہ آور ہوتا ہے اس کا قلیل بھی نشہ آور ہوتا ہے لہٰذا یہ تصور تار کی تاری پینا یا خجور کی تاری پینا یہ دونوں کا دونوں کیا ہے بلکل حرام و ناجائز ہے اگر آپ پیئیں گے تو سختے گنہگار ہوں السلام علیکم